وادیوں میں صبح کی ازان کی کئی مقدس آوازیں گونج رہی تھی سلطان ایوبی نے غسل کیا اپنی تلوار نیام سے نکالی اس کی چمک اور دھار دیکھی اور جذبات اچانک ابل پڑے اس نے تلوار دونوں ہاتھوں پر رکھی قبلہ روح ہو کر ہاتھ اٹھائے آنکھیں بند کر کے اس نے خدا کو پکارا خدا ازوجل تیری خوشنودی اس میں ہے کہ مجھے شکست دے تو میں اس زلط کے لیے تیار ہوں فتح دے تو تیری ذات باری کا شکر عدا کروں گا آج میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کے خلاف لڑ رہا ہوں اگر یہ گناہ ہے تو مجھے اشارہ دے کہ میں اپنی تلوار اپنے پیٹ میں اتار دوں میں ان بچیوں کی روح کی پکار پر آیا ہوں جن کی عصمتیں صرف اس لیے لڑ گئی ہیں کہ وہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تھی مجھے تیرے وہ بے بس بندے پکار رہے ہیں جو مسلمان ہونے کی وجہ سے کفار کے ظلم تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں میں تیرے عظیم مذہب کی عظمت اور عصمت کی حفاظت کے لیے سہراؤں جنگلوں اور پہاڑوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے رب زلجلال میں آپ کے قبلہ اول کو آزاد کرانے جلا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے راستے میں آگئی ہے مجھے اشارہ دو کہ ان کا خون بہانہ مجھ پر حلال ہے یا نہیں میں گمراہ تو نہیں ہو گیا مجھے اپنے نور کی روشنی دکھا دے اگر میں حق پر ہوں تو حمت اور استقلال عطا فرما اس نے سر جھکا لیا اور بہت دیر اسی حالت میں کھڑا رہا پھر اچانک تلوار نیام میں ڈال لی اور باہر نکل گیا اس کے قدموں میں کچھ اور ہی شان تھی وہ اس جگہ چلا جا رہا تھا جہاں اس کے مرکز اور آلہ کمان کے کمانڈر اور دیگر افراد باجمات نماز پڑھا کرتے تھے جماعت کھڑی ہو رہی تھی وہ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا اس کے ایک طرف اس کا باورچی اور دوسری طرف اس کے کسی کماندار کا اردلی کھڑا تھا نماز سے فارغ ہو کر سلطان ایوبی قرون حماد کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں اسے باری باری چار قاسد ملے اور زبانی پیغام دیئے یہ دیکھ بھال کی پارٹیوں کے قاسد تھے جو حران، حلب اور موسل کی مشترکہ فوجوں کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں کی خبریں لائے تھے یہ سلسلہ دن رات چلتا رہتا تھا سلطان ایوبی نے قاسدوں کو رخصت کر دیا اس کے ساتھ سالار شمس الدین تھا اس کے بھائی سالار شادبخت کو اس نے کسی اور طرف متعین کر دیا تھا شمس الدین نے پوچھا دشمن کے مطالق جو خبریں مل رہی ہیں ان کے مطالق آپ کا کیا خیال ہے کیا ہم اتنی تھوڑی فوج سے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں گے سلطان سلہ دن ایوبی نے جواب دیا میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ دشمن کتنا لشکر لایا ہے اور میرے پاس کیا ہے میں پریشان اس پر ہوں کہ دشمن حملہ کیوں نہیں کرتا میرے ان مسلمان بھائیوں کے پاس صلیبی جاسوس ہیں کیا صلیبی اتنے اناڑی ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ مصر سے میری کمک آ رہی ہے اور میں کمک کے بغیر نہیں لڑ سکتا اگر دشمن سرگرم ہوتا تو میرے تمام مسئلے حل ہو جاتے دشمن کا یوں آ کے بیٹھ جانا اور مجھے اتنا وقت دے دینا کہ میں کمک حاصل کرلوں اسے ٹھک آنے بھی لگا لوں تمام تر فوج کے گھوڑوں کو پانی پلا کر پانی کا زخیرہ بھی کرلوں میرے لیے پریشان کن ہے مجھے خرچہ آئے کہ دشمن کوئی ایسی چال چلے گا جو کبھی میرے دماغ میں نہیں آئی یہ لوگ کھیل تماشے کے لیے تو نہیں آئے شمس الدین نے کہا جہاں تک میں ان لوگوں کو جانتا ہوں ان کے پیش نظر کوئی ایسی چال نہیں مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ آئے خدا نے ان کے دماغوں پر مہر سبت کر دی ہے کیونکہ وہ باطل کی انگیخت اور مدد سے حق کے خلاف لڑنے آئے ہیں ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے میں کسی گہری اور خطرناک چال کا خدشہ محسوس نہیں کر رہا سلطان عیوبی نے کہا شمس بھائی مجھے بھی اللہ پر ہی بھروسہ ہے لیکن میں جذبات اور فلسفے کی بجائے حقیقت کو دیکھا کرتا ہوں حقیقت پر باطل نے بھی کئی بار فتح پائی ہیں کیونکہ حق والے اللہ کے بھروسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے ہیں حق خون اور جان کی قربانی مانگتا ہے اگر ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو حق کی فتح ہوگی باطل میں جو قوت ہیں اس کا مقابلہ ہمیں میدان میں کرنا ہے ہمیں حقائق پر نظر رکھنی ہے اپنی پوری صلاحیتیں اور جسم کی تمام تر طاقت استعمال کرنی ہے اس کے بعد کے نتائج اللہ پر چھوڑ دو اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں مبتلا نہ کرو وہ گھوڑے سے اترا سالار شمس الدین دو اور مشیر اور محافظ جو اس کے ساتھ تھے گھوڑوں سے اترے سلطان عیوبی شمس الدین اور دونوں مشیروں کو ایک بلند چٹان پر لے گیا ان کے سامنے چٹانوں میں گھرا ہوا وسی میدان تھا جو سنگوں کی شکل کی چٹانوں سے آگے پھیلتا چلا گیا تھا اس طرف جہاں سلطان عیوبی کھڑا تھا دونوں چٹانیں آگے پیچھے تھیں ان کے درمیان وادی یا گلی تھی جو میدان میں کھلتی تھی یہ گھم پھر کر اس طرف باہر نکل جاتی تھی میدان میں چٹانوں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں چھوٹے بڑے خیمے کھڑے تھے دھوپ میں لیٹے ہوئے یا سوئے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان پر ایک بہت بڑا لشکر کسی بھی وقت حملہ کرنے کے لیے ان کے سر پر بیٹھا ہے اگر وہ جنگی تیاری میں ہوتے تو ان کے خیمے کھڑے رہنے کی بجائے لپٹے ہوئے کہیں اور رکھے ہوئے ہوتے اور ان کے گھوڑوں پر زینے کسی ہوئی ہوتی ہیں سلطان عیوبی نے کہا ان دستوں کے سالاروں اور کمانڈروں کو میں نے جو ہدایات دی ہیں وہ تم تینوں ایک بار پھر سن لو ہو سکتا ہے میں تم سے پہلے مارا جاؤں اور جنگ شروع ہوتے ہی مارا جاؤں میرے بعد میدان کے ذمہ داریاں تم سنبھالو گے میں نے انہیں بتایا ہے کہ خیمے لگے رہنے دو گھوڑے زینوں کے بغیر بندے رہنے دو فراغت کی حالت میں گھومو پھرو اور ادھر ادھر بیٹھے اور لیٹے رہو لیکن خیموں میں اپنے ہتھیار اور گھوڑوں کی زینیں تیار رکھو دشمن کے جاسوس تمہیں دیکھ رہے ہیں انہیں یہ تاثر دو کہ تمہیں دشمن کی کوئی خبر نہیں جب دشمن کا لشکر آئے تو خبرہت کا مظاہرہ کرو ہتھیار اٹھالو خیمے پھر بھی کھڑے رہنے دینا آگے بڑھ کر مقابلہ نہ کرنا دشمن اوپر چڑھائے تو لڑتے ہوئے اتنی تیزی سے پیچھے ہٹنا کہ دشمن کے حملہ آوردستے تمہارے ساتھ ہی ان چٹانوں کے گھیرے میں آ جائیں دشمن کو پسپائی کا تاثر دو سلطان جوبی نے دو متوازی چٹانوں کے درمیان گلی کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے ان دستوں کو بتا دیا ہے کہ اس گلی میں آ کر پیچھے کو نکل جائیں انہیں جہاں اکٹھا ہونا ہے وہ جگہ بھی انہیں بتا دی ہے اس نے وہ جگہ اپنے رفیقوں کو بتا کر کہا ان دستوں کو دشمن کے اقب میں جانا ہوگا ان چٹانوں پر میں نے دشمن کے استقبال کا جو بندوبست کر رکھا ہے وہ تمہیں معلوم ہے یاد رکھو میرے دوستو ہمیں یہاں کوئی علاقہ اور کوئی قلعہ فتح نہیں کرنا ہمیں دشمن کو بیبس اور بیکار کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کو دشمن کہتے ہوئے شرم آتی ہے مگر حالات کا تقاضی یہی ہے میں انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا میں نے احکام جاری کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو زندہ پکڑو اور جنگی قیدی بناو میں انہیں تلوار سے زیر کر کے اخلاق سے ذہن نشین کراؤں گا کہ تم مسلمان سپاہی ہو اور تمہارے بادشاہ تمہارے مذہب کے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں سالہر شمس الدین نے کہا کسی قوم کو مارنا ہو تو اس میں خانہ جنگی کرا دو سلیبی انہیں کامجابی سے یہ حربہ استعمال کیا ہے سلطانہ یوبی نے کہا مسلمان قوم کی مثال بارود کسی ہے یہ دھماکے سے پھٹ جاتا ہے یہ چنگاری مسجد کے امام سے ملے یا عیش پرست حکمران سے یا دشمن ہمارے ہی بھائیوں کے ہاتھوں یہ چنگاری بھینکے جذبات بارود کی طرح پھٹتے ہیں اگر قوم کی یہ کمزوری جڑ پکڑ گئی تو قوم کا اللہ ہی حافظ ہے قوم اگر زندہ رہی تو کفار اسے دھڑوں میں تقسیم کر کے لڑاتے رہیں گے اور قوم کے سربراہ حکمرانی کے نشے اور لالچ میں آپس میں لڑتے رہیں گے یہ جو تین فوجیں اپنی ہی قوم کے خلاف یلغار کر کے آئیں ہیں ان کے سربراہ اکٹھے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ فریب دے کر سلطنت اسلامیہ کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں میں ان لوگوں کے دماغوں سے بادشاہی کا کیڑا نکال کر قوم کو راہ راست پر لانے کی فکر میں ہوں میرے پیش نظر اسلام کا تحفظ اور فروغ ہے قرون حماد سے تھوڑی ہی دور حران کا قلعہ دار گمشتگین جس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا اپنے سالاروں اور چھوٹے بڑے کمانڈروں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا تھا سلاودی نجوبی سلیبیوں کو شکست دے سکتا ہے وہ جب تمہارے سامنے آئے گا تو لومڑی کی ساری چالیں بھول جائے گا وہ ہم میں سے نہیں وہ کرد ہے تم پکے مسلمان ہو دیندار اور پرہزگار ہو وہ صرف نام کا مسلمان ہے مکار اور ایار ہے وہ یہاں اپنی سلطنت قائم کر کے اس کا بادشاہ بننے کی کوشش میں ہیں میں تمہیں اس کی جنگی کیفیت بھی بتا دیتا ہوں اس کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے اور وہ پہاڑیوں میں گھرا بیٹھا ہے تھوڑی ہی دیر پہلے جاسوسوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس کی فوج خیموں میں آرام کر رہے ہیں اور اس کے گھوڑے بھی تیاری کی حالت میں نہیں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ اسے یقین ہے کہ اسے ہم شکست نہیں دے سکتے دوسری یہ کہ اسے یہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے وہ شاید صلح کے لیے ہمارے پاس الچی بھی بھیجے اب ہم اس کے ساتھ کوئی صلح یاسم جھوتا نہیں کریں گے وہ اب ہمارا قیدی ہے اگر زندہ ہمارے ہاتھ نہ آیا تو میں تمہیں اس کی لاش دکھاؤں گا اپنے سپاہیوں سے کہہ دو کہ صلاح الدین یوبی امام مہدی یا پیغمبر نہیں اور اس کی فوج میں کوئی جن بھوت نہیں ہم اس کی فوج کو بے خبری میں جا پکڑیں گے اپنے سامین کو استیال دلا کر ان کا حوصلہ بڑھا کر اس نے انہیں رخصت کر دیا اور اپنے ان خیموں میں چلا گیا جنہوں نے جنگل میں منگل بنا رکھا تھا اس کا اپنا خیمہ بہت بڑا تھا جس کے اندر قالین بچھے ہوئے تھے اور بیش قیمت پلنگ تھا شراب کی زراہی اور نہائے دلکش پیالے رکھے تھے اندر سے کسی محل کا کمرہ معلوم ہوتا تھا اس کے اردگرد کئی اور خیمے تھے جو فوجی خیموں سے مختلف اور خوبصورت تھے ان میں حرم کی لڑکیاں اور ناچنے گانے والیاں رہتی تھیں خیموں سے دور دور پہرے دار کھڑے تھے گمشتگین کے خیمے کے باہر ناؤ آدمی اس کے انتظار میں کھڑے تھے انہیں دیکھ کر گمشتگین دیس چل پڑا اور قریب جا کر انہیں اندر چلنے کو کہا اندر جاتے ہی لڑکیوں کی ایک قطار ہاتھوں میں تشتریان اٹھائے خیمے میں داخل ہوئی کھانا چن دیا گیا اور شراب کی سراہیاں بھی آ گئیں گمشتگین ان ناؤ آدمیوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گیا یہ ناؤ آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑے انہوں نے بھونے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہاتھوں میں لے کر مردار خور درندوں کی طرح کھانے شروع کر دیئے ساتھ ساتھ وہ شراب پانی کی طرح پی رہے تھے ان کی آنکھیں لال سرخ تھیں جن سے وہ وحشی اور خونخار لگتے تھے تین چار خوبصورت لڑکیاں ان کے پیالے شراب سے بھرتی جا رہی تھیں اور یہ وحشی کبھی کسی لڑکی کے بکھرے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کبھی ان کے اریاں بازو کو پکڑ کر ان پر اپنے گال رگڑتے کھانا اور چھیڑ خانی چلتی رہی گمشتگین ان کی حرکتیں اور کھانے کا انداز دیکھ کر مسکراتا رہا مگر اس کی مسکرہت بتاتی تھی کہ وہ زبردستی مسکرہ رہا ہے اور اسے یہ لوگ بالکل پسند نہیں کھانے پینے سے فارغ ہو کر گمشتگین نے لڑکیوں کو باہر بھیج دیا اور ان نو آدمیوں کے ساتھ کچھ دیر گپ شپ لگا کر کہا اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں صلاح الدین کی طرف رخصت کر دوں اب کے وار خالی نہیں جانا چاہیے ایک آدمی نے کہا اگر آپ ہمیں روک نہ لیتے تو اب تک آپ یہ خوش خبری سن چکے ہوتے کہ صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے اور قاتل معلوم نہیں کون تھے یہ حسن بن صباح کے وہی نو فدائی تھے جنہیں ان کے مرشد شیخ صنع نیتر پولی سے سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجا تھا یہ منتخب افراد تھے جو وظاہر انسان تھے لیکن خصلت کے درندے تھے انہوں نے اپنے اپنے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی سے خون کے دس دس قطرے نکال کر مقدس پیالے میں گرائے ان پر شراب اور ہشیش ڈالی اور تینوں چیزیں ملا کر ہر ایک نے ایک ایک گھونٹ پیا اور اپنے مخصوص الفاظ میں حلف اٹھایا کہ وہ سلطان ایوبی کو قتل کریں گے یا زندہ نہیں رہیں گے شیخ صنع نان نے انہیں تارک الدنیا صوفیوں کے لباس میں ہاتھوں میں تسبیحیں اور گلے میں قرآن لٹکا کر اس ہدایت کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ وہ سلطان ایوبی تک رسائی حاصل کریں اور اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں کہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے اور وہ سالس بن کر آپس میں ٹکرانے والے مسلمان عمرہ کا صلح نامہ کرائیں گے اس طرح تنہائی میں یہ سلطان ایوبی کو قتل کر دیں گے شیخ صنع نان نے طریقہ اچھا سوچا تھا سلطان ایوبی مذہبی پیشواؤں کو احترام سے اپنے پاس بٹھانے اور ان کی بات توجہ سے سننے کا عادی تھا اس کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ وہ چاہتا ہی یہی تھا کہ کوئی درمیان میں آ کر مخالفین کے ساتھ اس کا سمجھ ہوتا کرا دے تاکہ مسلمان مسلمان کے ہاتھوں قتل نہ ہو ورنہ سلیبیوں کو جنگی تیاریوں کا اور حملہ کر کے بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا اس نے حلب وغیرہ میں اپنے ال جی بھیجے بھی تھے جو توہین آمیز جواب لائے تھے اب نو صوفی منوش چوہوں میں خنجر اور تلواریں چھپائے اس کی خواہش پوری کرنے کا دھوکہ لے کر آ رہے تھے وہ اسے حسانی سے قتل کر سکتے تھے تریپولی سے وہ روانہ ہوئے اور حران پہنچے گمشتگین کو اس کے سلیبی مشیروں نے بتایا تھا کہ یہ سلطان ایوبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں اس نے ان سے قتل کا طریقہ سنا تو اسے مسترد کر کے انہیں اپنے پاس شاہی مہمانوں کی حیثیت سے روک لیا اور سلیبی مشیروں سے کہا کہ وہ سلطان ایوبی پر حملہ کرنے جا رہا ہے ان نو فدائیوں کو وہ اپنے ساتھ لے جائے گا اور موضوع موقع پر اور کسی بہتر طریقے سے سلطان ایوبی کو قتل کرائے گا چنانچہ وہ انہیں اپنے ساتھ محاص پر لیایا اب گمشتگین نے میدان جنگ میں ان کے لیے موقع پیدا کر لیا اور ان کا بحروب بھی تیار کر لیا اس نے کھانے سے فارغ ہو کر انہیں کہا آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے سلطان ایوبی کے قتل کا کیا طریقہ سوچا ہے تم نے صوفیوں کا جو روپ دھارہ ہے وہ شک پیدا کر سکتا ہے ایوبی کی نظر بڑی گہری ہے اس پر پہلے چار پانچ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں وہ اور زیادہ محتاط ہو گیا ہے اس کے ساتھ دو بڑے ہی تجربہ کار سراغ رساں ہیں ایک علی بن سفیان اور دوسرا حسن بن عبداللہ وہ ایک نظر میں انسان کو بھانپ لیتے ہیں ہمارے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق اس وقت حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ ہے اور علی بن سفیان قاہرہ میں ہے سلاہ دین ایوبی سے کوئی اجنبی ملنے جاتا ہے تو دو تین سالار اور حسن بن عبداللہ اس کی بڑی گہری چھان بین کرتے ہیں انہیں شک ہو تو اس کی تلاشی بھی لیتے ہیں ایوبی یا حسن بن عبداللہ کو یہ خیال آسکتا ہے کہ یہ چپکلش تو کئی مہینوں سے چل رہی ہے تمہیں صلح نامے کا خیال آج کیسے آیا ہے ایوبی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ تم کہاں کے مذہبی پیشوا ہو اور وہ کوئی ایسا سوال پوچھ سکتا ہے جس کا تم لوگ جواب نہ دے سکو یا ایسا جواب دو جو تمہیں بے نقاب کر دے وہ خود عالم ہے مذہب اور تاریخ کا اس کا گہرہ مطالعہ ہے اس کے علاوہ تمہارے چہروں پر داڑیوں کے سوا سوفیوں والی کوئی نشانی نہیں تم میں سے چار کی داڑیاں ابھی چھوٹی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مہینے سے بڑھائی گئی ہیں تمہاری آنکھوں میں حشیش اور شراب کا نشاہ چڑھا ہوا ہے مجھے ان چہروں پر پاکیزگی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا ان ناؤں میں سے کسی نے بھی برا نہ مانا ان کے سرگنہ نے کہا مجھے آپ کی ہر ایک بات سے اتفاق ہے اگر صلاح الدین یوبی نے ہمیں صوفی یا امام سمجھ کر عزت سے اپنے خیمے میں بٹھا لیا اور کچھ کھانے پینے کے لیے ہمارے آگے رکھ دیا تو میرے یہ دوست ٹوٹ پڑیں گے ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں کہ امام اور خطیب کھاتے کیسے ہیں آپ نے کیا طریقہ سوچا ہے گمشتگین نے کہا نہائیت سہل اور بے خطر میں تمہیں صلاح الدین یوبی کے رضاکار محافظ بنا کر قرون حماعت بھیج رہا ہوں اس کے محافظ گہری چھانبین کے بعد منتخب کیے جاتے ہیں ان کے خاندانوں کی بھی جانچ پڑتال ہوتی ہے اس لیے یہ ناممکن ہے کہ تم جاتے ہی اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاؤ گے میں نے ایک طریقہ سوچا ہے جو مجھے امید ہے گامیاب ہوگا جاسوسوں نے بتایا ہے کہ دمشق لوگوں میں ہمارے خلاف اور صلاح الدین یوبی کے حق میں اتنا جوش و خروش اور جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ رضاکارانہ دور پر محاص پر آ رہے ہیں وہاں جسے دیکھو تیغزنی اور تیراندازی کی مشق کر رہا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ یوبی ان رضاکاروں کو باقاعدہ فوج میں تو نہیں رکھتا دوسرے کاموں کے لئے رکھ لیتا ہے میں اس فضا سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اس نے الگ رکھا ہوا لکڑی کا ایک بکس کھولا اس میں کپڑے تھے اس نے فیدائیوں سے کہا تم سب یہ لباس پہن کر صلاح الدین یوبی کے پاس جاؤ گے یہ اس کے محافظ دستے کا مخصوص لباس ہے تم میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایوبی کا جھنڈا ہوگا باقی آٹھ کی برچیوں کے ساتھ اس کی فوج کی جھنڈیاں ہوگی تم سیدھے ایوبی کے پاس جاؤ گے تمہیں روک لیا جائے گا اس تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا تم جوش اور جذبات سے کہنا کہ ہم رضاکار ہیں اور تمشک سے سلطان ایوبی کی حفاظت کے لیے آئے ہیں یہ بھی کہنا کہ ہم نے بڑی محبت سے محافظ دستے کا لباس سلوایا اور دل میں سلطان کی عقیدت لے کر آ رہے ہیں ہمیں سلطان کے اردگرد پہرے پر لگایا جائے یا ہمیں جو آنباز دستے میں شامل کیا جائے ہم واپس نہیں جائیں گے تمہیں صلاح الدین تک جانے نہیں دیں گے تم زد کرنا اور کہنا کہ ہم اتنی دور سے عقیدت اور جذبات سے آئے ہیں ہم سلطان سے ملے بغیر واپس نہیں جائیں گے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جذبے کی بہت قدر کرتا ہے تم سے ضرور ملے گا برچیاں تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی اگر وہ باہر ہوا تو گھوڑوں سے اترنا نہیں قریب جا کر گھوڑوں کو ایڈ لگا دینا اور اس کا جسم برچیوں سے چھلنی کر کے نکلنے کی کوشش کرنا تم سب نے جان کی بازی لگانے کا حلف اٹھایا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ تم سب نکل آو گے مجھے پوری توقع ہے کہ اپنے سلطان کو زخمی حالت میں دیکھ کر محافظوں میں افرہ تفری مچ جائے گی پیشتر اس کے کہ وہ سمجھ پائیں کہ یہ کیا ہوا ہے تم ان کے تیروں کی زد سے نکل آو گے میں تمہیں عرب کی اس نسل کے گھوڑے دے رہا ہوں جن کے تاقب میں ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی فدائی قاتلوں کے سرگنہ نے کہا طریقہ بہت اچھا ہے ہمارے وہ ساتھی بدبخت اناڑی اور بزدل تھے جو اسے سوتے وقت بھی قتل نہ کر سکے اسی کے ہاتھوں مارے گئے اور جو زندہ رہے وہ پکڑے گئے اب ہم جا رہے ہیں اگر اس کا سر کاٹ کر نہ لاسکے تو آپ یہ خبر ضرور سنیں گے کہ سلطان صلاح الدین یوبی قتل ہو گیا ہے ایک فدائی نے حرم کی لڑکیوں کے خیموں کی طرف اشارہ کر کے اور شیطانی مسکراہت سے کہا اور اگر ہم اسے قتل کر آئے تو گمشتگین شیطان کی مسکراہتوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا اس نے ایسی ہی مسکراہت سے کہا تم میں سے جو زندہ آئیں گے اور صلاح الدین یوبی کو قتل کر کے آئیں گے انہیں میں ایک ایک خیمے میں داخل کرا دوں گا تمہیں جو انام سلی بھی دیں گے اس سے اتنے زیادہ ضرور جواہرات میں دوں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے اور تم میں سے جو آدمی صلاح الدین یوبی کا سر کاٹ کر لائے گا اسے اس کی پسند کی دو لڑکیاں ہمیشہ کے لیے دے دوں گا فدائیوں نے ویشیوں کی طرح چیخ چیخ کر قہ قہ لگانے شروع کر دیے گمشتگین نے بڑی مشکل سے انہیں خاموش کیا اور کہا آؤ تمہیں وہ راستہ بتا دوں جو دمشق سے قرون کی طرف آتا ہے تم یہاں سے دور کا چکر کاٹ کر دمشق راستے پر پہنچو گے لیکن خیال رکھنا راستے میں کوئی بھی پوچھے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تو یہی بتانا کہ تم دمشق سے آئے ہو اور محاس پر جا رہے ہو راستے میں تمہیں صلاح الدین یوبی کے جاسوس اور چھاپا مار ملیں گے تمہیں آج ہی رات روانہ ہونا ہے ایک فدائی نے پوچھا آج ہی رات کل دن کو نہ جائیں گمشتگین نے کہا اتنا وقت نہیں تمہارا چکر بہت لمبا ہے دو دنوں کے بعد منزل پر پہنچو گے گھوڑوں کو آرام دیتے جانا ورنہ تھکے ہوئے گھوڑوں سے وہاں سے بھاگ نکلنا دشوار ہو جائے گا گمشتگین نے بکھ سے کپڑے نکال کر انہیں کہا کہ یہیں پہن لو اس نے دربان سے کہا کہ وہ نو گھوڑے لے آؤ جو میں نے الگ کروا رکھے ہیں آج ہی رات کے بعد نو گھڑ سوار گمشتگین کے کیمپ سے دور اس سمت جا رہے تھے جتھر دمشق سے قرون حماد کو راستہ جاتا تھا اگلے گھڑ سوار کے پاس سلطان یوبی کا جھنڈا تھا اور باقی آٹھ کی برچیوں کی انیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں تھیں اسی روز جس وقت گمشتگین اپنے سالاروں اور کمانڈروں کو اشتیال انگیز تقریر سے جوش دلا رہا تھا سیف الدین اور حلب کی فوجیں بھی ایسی ہی اشتیال انگیز تقریریں سن رہی تھی حلب کا ایک سالار گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے کہہ رہا تھا یہ وہی سلاح الدین ہے جس نے حلب کا محاصرہ کیا تھا تم نے اسی سلاح الدین کو اور اس کی اسی فوج کو حلب سے بھگایا تھا رب کعبہ کی قسم یہ روایت جھوٹی ہے کہ سلاح الدین جس قلعے اور جس شہر کو محاصرے میں لیتا ہے اسے فتح کر کے دم لیتا ہے وہ حلب کے محاصرے میں کیوں کامیاب نہیں ہوا تھا اس نے محاصرہ اٹھا کیوں لیا تھا صرف اس لیے کہ تم شیر ہو تم جان پر کھیل جانے والے سرفروش ہو تم نے شہر سے نکل نکل کر اس پر جو حملے کیے تھے انہیں وہ برداشت نہ کر سکا فتح اس کی ہوتی ہے جس پر خدا خوش ہوتا ہے خدا زلجلال کی خوشنودی تمہیں حاصل ہے سلاح الدین یوبی پر خدا کیوں خوش ہوگا وہ لوٹیرا ہے اس نے دمشق پر قبضہ کیا اور اس شہر کے لوگوں کی اس نے جو حالت کی ہے وہ وہاں جا کر دیکھو کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہمیں دمشق چھوڑ کر حلب آنا پڑا ہمیں وہاں واپس جانا ہے ہمیں سلاح الدین یوبی سے انتقام لینا ہے اور اللہ کے سپاہیوں یہ نہ سوچنا کہ تم مسلمان ہو کر مسلمان فوج کے خلاف لڑنے جا رہے ہو وہ مسلمان کافر سے بدتر ہے جو مسلمانوں کے شہروں کو فتح کرتا پھر رہا ہے تم پر ایسے مسلمان کا قتل خدا نے فرض کر دیا ہے خلافت کے محافظوں تمہارے دشمن سلی بھی نہیں سلاح الدین یوبی ہے اور اس کی فوج ہے سلی بھیوں کو دشمن اس شخص نے بنایا ہے نور الدین زنگی نے قوم پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ سلاح الدین کو مصر کی امارت دے دی ورنہ یہ شخص چھوٹے سے ایک جیش کی کمان کرنے کے بھی قابل نہ تھا میں اسے اپنی فوج میں اس پاہی کی حیثیت سے بھی نہ رکھوں آج اس شخص کی موت اسے ان چٹانوں میں لے آئی ہے اب اس کے سامنے تمہاری تلوار ہیں تمہاری برچیاں اور تمہارے گھوڑے ہوں گے اور اس کے پیچھے چٹانے اور پہاڑیاں ہوں گی تم اسے اور اس کی فوج کو پیس کر رکھ دو گے تمہیں حلب کی توہین اور بربادی کا انتقام لینا ہے اگر تم نے سلاح الدین کو یہاں انہی پہاڑیوں میں ختم نہ کیا تو وہ سیدھا حلب پر آئے گا اس کی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہیں وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے تمہاری بہنیں اور بیٹیاں اس کے سالاروں کے حرم کی زینت بنے گی اگر میں جھوٹا ہوں تو نور الدین زنگی کا بیٹا جھوٹا نہیں ہو سکتا سیف الدین والی موسل جھوٹا نہیں ہو سکتا گمشتگین جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر اتنے عمرہ جھوٹے نہیں ہیں تو اکیلا سلاح الدین ایوبی جھوٹا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تین فوجیں اسے کچلنے کے لیے آئیں ہیں تم سب سچے ہو غیرت اور حمیت والے ہو ثابت کر دو کہ غیرت اور حمیت کی خاطر تم اپنے بھائی کا بھی خون بہا سکتے ہو فوج بظاہر خاموشی سے سن رہی تھی لیکن اس کے اندر اشتیال نے توفان برپا کر رکھا تھا سالار نے حقائق پر پردہ ڈال کر فوج کے جذبات کو مشتعل کر دیا اور فوج نعرے لگانے لگی ہم غلام نہیں بنیں گے سلاح الدین ایوبی زندہ نہیں رہے گا ایک شور تھا جو زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا سیف الدین کے کیمپ کی بھی کیفیت جذباتی تھی وہ بھی اپنی فوج کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا اس نے سپاہیوں کے لیے یہ سہولت بھی پیدا کر دی تھی کہ دو علماء سے یہ فتوہ لے لیا تھا کہ میدان جنگ میں روزہ فرض نہیں تمام فوج خوش تھی سیف الدین نے کہا کہ ہم اس وقت حملہ کریں گے جب سلاح الدین ایوبی کی فوج کا دمخم ٹوٹ چکا ہوگا پھر ہماری منزل دمشق ہوگی دمشق میں بے انداز دولت ہے جو تمہاری ہوگی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ